سدر مسلم اکنون غیر ملکی پرواز کیو آٹھ چھے دو ایک سے لندن روانہ شہباز شریف اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں گے پوتی اور پوتے سے ملاقات بھی کریں گے اوپوزیشن لیڈر لندن میں دس سے بارہ روز تک قیام کریں گے پوتی کو دیکھنے اور تیبی معاہینے کے بعد لندن واپس آؤں گا وطن شہباز شریف کا ٹویٹ آمدن سے زائد اساسا جات اور مبینہ منی لانڈرنگ کیس نیب نے حمزہ شہباز کو آج تلق کر لیا صبح گیارہ بجے پیش ہونے کی ہدایات نیب نے بینک اکاؤنٹس اور غر ملکی اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی تلق کی ہیں حمزہ شہباز اس سے قبل رمضان شگر ملس اور سافپانی کمپنی کیس میں بھی پیش ہو چکے رمضان شگر ملس کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئے دونوں ملزیوان کا سہتے جرم سے انکار رمضان شگر ملس کے تعمیرات کام میں قومی خزانے سے پیسے استعمال کیے گئے خزانے کو 21 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا سیورج کے نام پر شگر مل کا پانی نکالنے کے لیے نالا بنوایا یہ اختیرات سے تجاوز کا کیس ہے نیب وکیل نے ریپورٹ احتساب عادلت میں پیش کر دی نیب نے غلط کیس بنایا پیسے کا غلط استعمال نہیں کیا خدا جانتا ہے دس سال میں قوم کے تئیس سو عرب روپے بچائے شہباز شریف کا جواب اللہ بہتر کرے گا ایسی کارروائیاں ہمیں نہیں دھرا سکتی حکومت انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے فرد جمع آئید ہونے کے بعد ہمسا شہباز کی گفتگو بولے مہنگائی نے غریب آتمی کی کمر توڑ دی ہے عوام مسلمی قنون کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان ملاقات اچھا شگن ہے آمدن سے زائد اساسوں کا کیس نیب جرم ثابت نہیں کر سکا زمانت منظور کی جائے سابق ڈی جی ایل ڈی اہل چیمہ کی درخواست زمانت پر سمات آج ہوگی درخواست میں چیرم نیب اور ڈی جی نیب لاہور فریق ہوں گے وزر آسم کی آج لاہور آمد متوقع پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب وزر آزم ملکی اور پنجاب کے معاملات پر پارلیمانی پارٹی کو گارڈ لائن جاری کریں گے نئے ہاؤسنگ منصوبوں کے افتتح کو بھی حتمی شکل دی جائے گی وزیراعلا کا آرڈر بارہ دن بعد واپس ایم ایس نیو ہسپتال ڈاکٹر طاہر خلیلی اہودے سے بہار وزیراعلا عثمان وزدار سے پی ایم اے وفت کے صدر اشرف نظامی کی قیادت میں وفت کی ملاقات وزیراعلا کے علاوہ کسی کو ڈاکٹر موطلی کا اختیار نہ دیا جائے پی ایم اے کا مطالبہ ڈاکٹرز کا پروٹیکشن بل فوری لاغو کیا جائے وفت کی وزیراعلا سے گفتگو وزیراعلا پنجاب نے وفت کو مطالبات پورے کرنے کے ایک اندھانی کرائی وزیراعلا نے نئے ہسپتال کے ہنگامی دورے پر مریضوں کو عدوائیات اور ویلچئرز نہ ملنے پر ڈاکٹر طاہر خلیل کو موت تل کیا تھا اتائے ڈاکٹر کی غافلت نے خاتون کی جان لے لی سبزہ زارمی مبینہ خلط انجکشن لگنے سے خاتون حالات صفیہ بی بی کی حلاقت کے بعد نجی کلینک کا عملہ فرار خاتون بچے کی پدائش کے لیے کلینک میں آئی تھی تنخواہی بڑھاو پنجاب اسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز ڈٹکائے ہیں مہتمے آپاشی کے دفتر میں دھرنا دوسرے روز بھی داخل مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان انجینئرز کے دھرنے کے اثرات صوبے بھر کے ایکسین نے ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز پنجاب حکومت کو واپس کر دیے پیٹرولیم مسنوات میں اضافے کے باعث مہنگائی بھڑی قیمتوں میں اضافہ کا لدم قرار دیا جائے لاہور ہائی کوٹ میں پیٹرولیم مسنوات میں اضافے کے خلاف درخواست پر سمات آج ہوگی وفاقی حکومت اور وزار پیٹرولیم سمیت دیگر فرق ہوں گے گرین ٹاؤن پولیس کی بڑی کارروائی دو روز قبل اخواہ ہونے والے تین کم سن لڑکے بازیاب بازیاب ہونے والوں میں دس سالہ شہزاد علی نوہ سالہ علی حسین اور دس سالہ شہزاد شامل پولیس نے اخواہ کار امران کو گرفتار کر لیا کراچے سے موڈلنگ کے لیے آئی لڑکی کے قتل کا معاملہ مقتولہ کشناخ اکرا کے نام سے ہوئی لاس شہدارہ سے دو روز پہلے ملی لڑکی کو ہسپتال میں چھوڑ کر فرار ہونے والے تین لڑکوں کے خیلق مقدمہ درش ملزمان میں حسن عمر اور عثمان شامل پوسٹ مارٹم کے بعد حقائق سامنے آئیں گے پولیس مکا شہری فیملی کے مبہینہ فرنٹ مین محمد مشتاق کے خلاف کیس کی سماک ملزم محمد مشتاق کا چودہ روزہ جسمانے ریمانٹ منظور ملزم مشتاق منی لانٹنگ میں ملاوث رہا سلمان شہباز کے ایکاؤنٹ میں پچاس کروڑ رپے منتقے کیے سلمان شہباز اور ملزم مشتاق کا ایک ہی بینک میں ایکاؤنٹ ہے ملزم رمضان شگر ملز کا مینجر تھا نئے پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت کا ملزم کو 23 اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم حکومت مخالف اپوزیشن کا ایکہ بلاول کے نباد مولانا فضل الرحمان کی نواز شریف سے دو گھنٹے اہم ملاقات حکومت مخالف مشترکہ تحریک چلانے کی حکمت عملی پر غور سربرا جے یو آئی فے کہتے ہیں عمران خان جالی اور خالائی قسم کے وزر آزم ہیں معیشت اس وقت حچکولے کھا رہی ہے بدترین مہنگائی پر تشویش ہیں بہت جلد عاصف علی زردائی سے بھی ملاقات کروں گا نواز اور فضل الرحمان کی ملاقات پر فواہ چودری کا ٹوئیٹ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا نواز شریف کو سیاستی اکسیجن دے رہے ہیں عدالت سے جھوٹ بولا گیا کہ زمانت نہ ملی تو جان کو خطرہ ہے لاہور کو پولیو فری بنانے کا خواب ادھورا بارہ یونین کانسلس میں پولیو ٹی میں نہ پہنچنے کا انکشا پولیو موہم پر کروڑوں کا اخراجات نتائج پھر بھی غیر تسلے بخش عالمی ادارہ صحت کے تھرڈ پارٹی آرڈٹ نے پولیو مہمات کو پول کھول دیا تیرہ یونین کانسلس میں سے بارہ تھرڈ پارٹی آرڈٹ میں فیل ہو گئی شہر کا میگا پروجیکٹ لڈی اے کے ناقص منصوبہ بندی کی نظر خیابہ نے فردوسی سیگنل فری کوریڈور منصوبے پر کام رک گیا ڈی جی لڈی اے آمنہ امران نے چند روز قبل افتح کیا کمیشنر لاہور نے منصوبے پر کام سے روک دیا منصوبے پر دو اعتراضات فائل لڈی اے کو نیا ڈیزائن تیار کرنے کا حکم تامیراتی کام کے بائے ستر نایاب درخت کاٹنے پڑیں گے اعتراض ون فائف ایمرجنسی کال سروس سے شہریوں کی چھیڑ چھاڑ شہریوں کا مزاق محکم پولس کے لیے وابال اجان بن گیا ون فائف ایمرجنسی کال سروس پر ایک سال میں تیس لاکھ سے زائد جالی کالز کرنے کا انکشاف پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے شہریوں کے کالز سے متعلق ریپورٹ چاری نواز شریف کے تیبی معاینے کے لیے چوتھی بار شریف میڈیکل سٹی آمد سابق وزریعظم کا بلڈ پریشر شگر سمیت دیگر معمول کا چیک اپ کیا گیا نواز شریف کے تیبی معاینے کے لیے چوتھی بار شریف میڈیکل سٹی آمد سابق وزریعظم کا بلڈ پریشر شگر سمیت دیگر معمول کا چیک اپ الوازی ہسپتال میں لیے گئے ٹیسٹوں کا جائزہ ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کے دل و دماغ کو خون کی فراہمی متاثر ہوئی نواز شریف کے دل کی دھڑکن بھی نارمل نہیں مستقل پیسٹ میکر لگانا ہوگا مرز کے مطابق دیکھیں گے علاج کہاں سے کرانا ہے میڈیکل بورٹ کی تجاویز کی روشنی میں لاہ عمل بنایا جائے گا چیمبر لینڈ روڈ پر دکان میں جیب تراشت کا ایکشن گاہا کے جیب سے موبائل نکال لیا فوٹیج لاہور نیوز کا موصول شہر میں موٹر سیکل چوری اور جیب تراشتوں کی واردات میں اضافہ چار سو موٹر سیکل چور اور دو سو جیب تراشت پولیس کے لیے چیلنج بن گئے ملزمان کے فہرست لاہور نیوز پر جرائن بھڑے تھانا چھوٹا فیسل ٹاؤن تھانا صرف تین فلیٹو پر مشتمل اہلکاروں کو مشکلات کا سامنا ریکارڈ کی حفاظت اور دیگر امور متاثر پولیس ٹیشن جنہ ہسپتال نرسنگ سکول میں طالبات سے لاکھوں روپے کا فروڈ کلرک اور پنسپل کی راستانی سے خفیہ جرمانوں کا ریزسٹر رکھ کر وصولیاں نیا فرنیچر اور کمپیٹر گودام پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ایف بی آر کتابر توڑ کا روایہ لاہور میں بارہ بڑے سیمن ڈسٹریبیوٹرز کے خلاف گھیرہ تنگ ایف بی آر نے آڈٹ کرنے کے بعد دس کروڑ کا ٹیکس آئیت کر دیا سیمن ڈسٹریبیوٹرز کو نوٹسز جاری ادائیگی کے لیے ایک ماہ رحمت والے مہینے میں آوام کو زحمت سے بچانے کا پلین رمضان میں آوام کو ملاوت مافیا سے محفوظ رکھنے کی تیاری جاری ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا رمضان میں چوہویس گھنٹے ڈیوٹی شیڈیول بنانے کا حکم سہر افتار میں فوڈ پوائنٹس چیک کرنے کے لیے سپیشلٹی میں سستا گھر منصوبے میں لاہور نظر انداز لاہور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ مزید تین ماہ کے لیے ملتوی کمیٹی کو آرازی اکوائر اور قانونی پیچیت کیوں سے مطالق مسائل کا سامنا منصوبے کے لیے حکام نے جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی